اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد تیسوے پارے اللہ تبارک و تعالی سورت النبا میں فرماتے ہیں انہا للمتقین مفازا کوئی کامیاب نہیں دنیا میں ایمان لا کر مجھ سے درنے والے کامیاب ہیں میرے اور میرے نبی کی باتوں پر یقین کرنے والے کامیاب ہیں حلال راستے پر چلنے والے کامیاب ہیں حرام سے بچنے والے کامیاب ہیں کسی کی جاہو جلال کو دیکھ کر اے لوگو تم اسے کامیاب نہ سمجھو کامیاب اگر سمجھنا ہے نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر سمجھو کہ یہ کامیاب ہے سنت پر عمل کرنے والے کو دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ یہ کامیاب ہے داڑی والے کو دیکھ کر سمجھو کہ یہ کامیاب ہے جو صرف نام کا مسلمان ہے اس کے بعد دنیا کی تمام نعمتیں اگر اس کے پاس ہیں تو میرے پیاروں اسے دیکھ کر ہم کبھی کامیاب نہ سمجھے اسے انہیں کامیاب نہیں خسارے میں ہیں یہ قرآن کہتا ہے خسم کھا کر اللہ کہتے ہیں والعص ان الانسان اللہ بی خس زمانے کی خسم پورے انسان نقصان میں اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا صرف وہ لوگ نقصان میں نہیں جو ایمان لے کر آئے صرف ایمان لے کر آنا کافی نہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَامَالِ صَالِحَاتِ عَامَالِ صَالِحَاتِ کرنے والے نقصان میں نہیں ہیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ جو حق پر رہتے ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں وَتَوَاسَوْ بِالْصَبر اور جو صبر میں رہتے ہیں وہ ناکام نہیں ہیں نقصان میں نہیں ہیں ایمان کا بدلہ دنیا میں مل کر رہے گا عَامَال کا بدلہ دنیا میں مل کر رہے گا حق کا بدلہ دنیا میں مل کر رہے گا اور صبر کا بدلہ دنیا میں مل کر رہے گا ہم صبر کریں نتیجے ہماری اولاد کے اچھے ہوں گے جن کو ہم اچھی حالت میں دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کر ہم کبھی مایوس نہیں ہونا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَقَازَا بے شک متقین کامیاب ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی جب ترنت کو جائیں گے تو وقع رہیں گے حدائقہ و آنابہ زبردست باغوں میں جہاں انگور میوے لگے ہوئے رہیں گے تازے تازے ایسے باغات میں رہیں گے اس کے بعد کی آیت پڑھوں ارے پڑھوں نکو پڑھوں اگر پڑھ کر ترجمہ کریا تو بڑھے بھی جوان ہو جائیں گے نہیں پڑھے قرآن میں حضرت سجاج نومانی دامت برکاتوں کی یہی فکر ہے کہ امت ناظرہ قرآن ہی نہیں پڑھ رہی ہے ترجمہ تو دیکھی نہیں اب تک سمجھی نہیں قرآن کو قرآن کو پڑھ لیتے قرآن کو سمجھ لیتے تو پھر دنیا کی نعمتوں کو اپنے پاؤں کی جوتوں کی نوک سے ٹھوکر مارتے اینہ للمتقین مفازا بے شک متقین کامیاب ہیں ہدای قواہ آنا با زبردست باغوں میں جہاں انگور ہوں گے پھل ہوں گے پھول ہوں گے خوبصورتی ہوں گی جنت کی تھنڈی تھنڈی ہواے چل رہی ہوں گی وہاں سب کے لئے الگ الگ تمہارا لال باغ الگ ہمارا لال باغ الگ مثال دیا سو رہے بابا جنت میں اگر باتروم ہوتا نہیں یہ لال باغ وہ باتروم کا درجہ بھی نہ لیتا جنت میں باتروم ہوتا نہیں جتہ چاہے اتھا کھاؤ آقا نے بیان کیا جنت میں حاجت نہیں ہے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ فرماتے ہیں ایک ایک پیالا پتاس پتاس لیٹر کا ہے تو پییں گے تو پھر حاجت ہوگی نہ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں unlimited کھایا جائے گا تیتر کھائے جائیں گے بٹیر کھائے جائیں گے مرگیاں کھائی جائیں گی اور بہت ساری چیزیں کھائی جائیں گی بڑے کا گوشوی جنت میں ملے گا سبحان اللہ بہت کم لوگ ہیں سبحان اللہ بول رہی نہیں کھاتے گا تم لگا چھوٹے کا کھانا کا تو بزنس میں انگلی کرنا ماں پی چاہتا ہوں کھانے والے سب کر رہی ملکہ مطلب نہیں چھوٹے کا سات سو روپے اللہ بھی آپ کو کھاؤ لیکن یہ زمانے میں کہا ہوگا جب بڑے کے گوش پر ہنگا میں چل رہے تھے اسی مسجد عمر فاروق کے ممبر سے میں نے حکومت کو للکارہ چلو بھائی کھانا چھوڑ دیتے ہیں چھوٹے کے گوش میں سبسٹی دو بڑے کا گوش ہوگا دنت میں ماشاءاللہ مچھلی مچھلی ہوگی واہی موں میں پانی آ رہا ہے سبحان اللہ اب اتتہ کھانگے نا جب انکمنگ ہے تو اوڑ گوئی بھی ہونا نہیں ارے ہونا نہیں ہونا آخہ نے فرمایا کہ جنت میں حاجت نہیں حاجت کا تو پیشاپ پاکانا صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حاجت نہیں ہوگی تو طبیعت نہ سکھوگی پیشاپ ہے غلیظ لیکن اس کا نکلنا بھی اللہ کی نعمت پاکہ نہ ہے غلیظ اس کا نکلنا بھی اللہ کی نعمت عجیب بات ہے میرے دوستو اس کا پیٹ میں رہنا بھی اللہ کی نعمت ہے اس کا نکلنا بھی اللہ کی نعمت ہے یہ دست دو ہوتے نہیں دست جسے جلاب کہتے ہیں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا پیور اردومت میں سمجھتے نہیں فارسی میں دست کہتے ہیں ہاتھ کو بھی لوس موشن کو بھی ایک سے دو تین مرتبہ لوس موشن ہو جائے کیا ہوگا کیا ہوگا ہم کیا اندر مو باہر کلرڈ آؤٹ یہ چنگیز خون ہلاکو خون کی طرح بغل میں پھوڑے پھوٹے سکا چلنے والا دو تین مرتبہ خالی ویٹھو اس کو جا کو آ گیا تھا سلام علیکم علیکم سلام ارے پہلوان کیا ہو آپ کیا بولو حضرت دو تین مطلب کیا رہا تو طاقت نکلا تو نعمت اللہ سلام علیکم شکریہ